بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ دنیا جو اللہ تعالی نے نظام قدرت بنایا اس کے اندر اسی کے فیصلے چلتے ہیں بندوں کے فیصلے نہیں چلتے چاہے کتنا بڑا دولت مند کیوں نہ ہو ناظرین آخر کار اس کے انجام کو پہنچنا ہے ہمیں ایسے شخص کی صرف کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں ناظرین کہ جو آپ کو سن کر آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور شاید آپ کی اور میری اصلاح کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ ایک آدمی شخص ہے جو جہاز رانی کا مالک تھا اور اس شخص کا نام تھا انوسس جو کہ ایک یونان کا تاجر تھا اور پوری دنیا کے اندر بحری جہازوں کے ذریعے زیتون کا کام کرتا تھا تاجر تھا بزنسمن تھا اسے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز بھی آصل تھا ناظرین سنیے کہ اس کی دوسری امبار اتنے دولت کے امبار زیادہ تھے تو اس زمانے میں وہ چاہتا تو آبی سے زیادہ دنیا کو وہ بھوک سے مٹا سکتا تھا غریبوں کی وہ حالات کو درست کر سکتا تھا لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر سکتا تھا مگر اس کو ایک ہی جنون تھا ایک ہی اس کی حسرت تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کروں اور ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں کے نیچے آ جائے یہ اس کی حسرت لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ میرے اوپر بھی ایک مالک ایک خدا ہے لیکن یہ حسرت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے میں ایک اور شخص کا بھی کہا رہی آپ کو پاکستان کے اندر سنا ہوگا جس کا انجام آج آپ کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ناظرین دیکھئے اس نے کیا کچھڑی کیا دولت جوڑنے کے لئے ساری دنیا کہرا میرے قدموں کے اندر ہو لیکن ناظرین پھر وہ دن آ گیا کری کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی ایسی بیماری نے اس کو آ کر گیر لیا کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی سمجھ نہ آئی ہر وقت وہ ایسے کے جسم نہ اس کا حرکت کرتا ہے نہ اس کے پاؤں حرکت کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کی پلکیں بھی کھلی کی کھلی رہتی ہیں وہ اس کو اتنا اشتیار نہیں کہ وہ اپنی پلکوں کو اپنی طاقت سے بند کر سکے یا چمک سکے ایسی بیماری لگ گئی ناظرین کہ بیماری نے اس کی ساری خوشیاں چھین کے رکھ لیں سب خوشیاں لپیٹ لیں اور وہ گستر پر پڑا ہوا دنیا کے حکیم اس کا علاج کر رہے ہیں دنیا کے ڈاکٹر بڑے سے بڑے اس کا علاج کر رہے ہیں لیکن خوشی پیسے سے ملتی ہوتی تو ناظرین پھر پوری دنیا کے جو دولت مند ہیں وہ اپنی خوشیاں خرید لیتے ہیں سب ڈاکٹر اس کی اس بیماری کے ختم کرنے پر لگے ہوئے دولت لگا رہا ہے لیکن آخر کار اس کی آنکھیں جو پلکیں ہیں وہ اٹھا نہیں سکتا حتیٰ کہ پھر وہ ڈاکٹروں نے اس کی پلکوں کے اوپر کے ساتھ سلوشن لگا دیتے تاکہ سارا دن اس کی آنکھیں کھلی رہتی رات کو وہ سلوشن ہٹا دیتے اور پلکیں نیشی آ جاتی اور رات گزارتا اس طرح وہ محتاج ہو کر رہ گیا لیکن ناظرین آخر کار اس کو کسی نے پوٹھا کہ تیری خواہش کیا ہے ناظرین یہ بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے دیکھئے اس کی خواہش اس نے کہا کہ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں اپنی طاقت سے اپنی پلکوں کو نیچے کر سکھوں چاہے اس کے عوض میری ساری دنیا کی دولت لے لی جائے یہ ہے حالانکہ وہ کنجوس بھی تھا سخابت اتنی کے کرتا تھا کہ تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں اور رحم دل کہیں لیکن دولت کے انبار اب اس کے کسی کام کے نہیں تھے لیکن اللہ اکبر ناظرین ہمیں آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ذات کا جس نے اتنی بڑی ہم کئی بار آنکھیں پلکتے ہیں اور لیکن کبھی اس نے اس کی قیمت نہیں اللہ تعالی نے مانگی اور کتنا کہ وہ ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے پیاک ہو گیا ہے ہم مفت میں اٹھاتے ہیں دل کسی بغیر چانجز کے آپ کو پتا ہے کہ دل کتنی بار دھڑکتا ہے ایک لاکھ مرتبہ دل دھڑکتا ہے آنکھیں ایک کروڑ سے زائد آپ کا رنگ دیکھ سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ ناک دیکھ لیں کان دیکھ لیں میدہ دیکھ لیں تماغ دیکھ لیں پیپڑے دیکھ لیں جگر دیکھ لیں کیسا نظام قدرت ہے کہ ایک چیز بھی خراب ہو جائے آپ پوری دنیا کی دولت لگا کر نہیں کھری سکتے لہٰذا اس سے آپ کو مجھے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کی دولت چھوڑنے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں فبیعی آلہ ربکو مات اپس زیمان اللہ کی کرکنسی نیم تو کچھ اٹھلا ہو گئے آپ پاکستان کے یوسف شہگل کو دیکھ لیں میں اس کی آپ کو دکھا رہا ہوں آج قبر خستہ حالت ہے اس کی قبر پر شاید فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں یوسف شہگل وہ کمپنی ہے جس کی ٹکس ٹائل پچیس ہزار کروڑ کا وہ مالک تھا اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ ناز شہگل میاں منشا کو دیکھی اور میاں منشا کو پوری دنیا کے اندر مالدار بنانے میں اس کا کردار تھا لیکن جب دنیا سے گیا تو ناظرین لاوارس تھا کوئی اس کو دھنانے والا کوئی نہیں تھا آج اس کی قبر دیکھنے جا کر پوری دنیا سہگل کمپنی کتنی دولر لیکن آج قبر پر اس کے فاتح پڑھنے والا کوئی اس کی آپ نے تصویر قبر کی دیکھی کستہ حالت ہے کوئی آج اس کے قبر پر گارہ لگانے والا بٹی ڈالنے والا پھول ڈالنے والا کوئی تو لہذا ناظرین یہ میں نے صرف میرے دل میں آئی بات کہ ہمیں تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پانچ مد کی نماز پڑھنی چاہئے تلاوت قرآن پاک کرنی چاہئے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے سب سے بڑی بات دولت ملے نہ ملے ایک اس نے سانس جو تمہیں دیا ہے دل دیا ہے دھڑک رہا ہے آنکھیں دیا ہے دیکھ رہے ہو پلکیں چپک رہے ہو زبان ہے اس کے ساتھ مختلف ذائق دنیا کے کھانے کھا اور اس سے بڑا اس کا شکر تم یاد آ کر سکتے کچھ نہیں ایک پلک ایک بال کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے اتنی دنیا کی نعمتیں موسم تمہیں دے دیئے اور گھر بار تمہیں دیا ہے تو لہٰذا یہ دولت کام آنے والی نہیں صحابہ اکرام نے اس لیے تمام دولت اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا پر خرچ کر دیئے غریبوں کا خیال رکھا مدارس کا مساجد پر لگائے بے وگان پر خرچ کیے اور میں روزگار لوگوں کو روزگار فرہم کیا تو پھر اللہ تعالی نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ دنیا کے اندر کر لیا اس لیے کہ اللہ تعالی کا وعدہ بہک جو میرے راستے میں خرچتا ہے میں اس کو ستر گناہ دیتا ہوں وہ ستر گناہ دنیا میں بھی دے گا آخر کے اندر اپنی رضا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا کرے گا ناظرین یہ امید ہے آپ کو اس سے شاید واقع کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا بوقع بلے گا میری دعا ہے اللہ رب العزت ہماری بھی اور ملک پاکستان کی افادہ فرما